کرونا وائرس کی دہشت مرنے والے افراد یا پھر اس کے سسپیکس افراد کی موتا میں تو کوئی بھی شریک نہیں ہو رہا ہے چاہے وہ خود کے دھرم کا ہی کیوں نہ ہو مگر ایسی صورتحال میں شہر حیدر آباد میں گنگا جمنی تحزیب کو برخرار رکھتے ہوئے ہندو مسلم دونوں مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بھی آ رہے ہیں جی ہاں آج ہم آپ سب کے سامنے خیرت آباد بیجیر نگر میں پیشہ ایک چھوٹے سے واقعی کی کہانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں مخامی مسلم افراد نے رمضان کریم کے دوران پانچوے روزے کے دن ایک ضعیف علم خاتون پیونکٹمہ کی آخری رسومات کو انجام دیا کیونکہ پچیسٹی سالہ پیونکٹمہ ایک بیوہ خاتون تھی اور وہ یہاں تنہا رہا کرتی تھی ان کے شوہر پی چندریا کی بھی موت ہو گئی تھی نام سے تو آپ سبھی لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ پیونکٹمہ کس مذہب سے تعلق رکھا کرتی تھی خرابی شہد کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی جس کے بعد آخری رسومات کی انجام دہی کا مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ کچھ لوگ پیونکٹمہ کی موت کو کوویڈ نائنٹین یارے کرونا ویرس سے ہونے کا شباہ کر رہے تھے اور اسی وجہ سے یہ لوگ آگے بھی نہیں آ رہے تھے مگر اسی صورتحال میں مخامی مسلمانوں نے آگے آ کر حالت روزے میں انسانیت کو اہمیت دیتے ہوئے اپنی گنگا جمنا تہذیب پر عمل کرتے ہوئے ہندو دھرم کے مطابقی پیونکٹمہ کے آخری رسمات کو انجام دیا جس میں دس پندرہ مسلم افراد نے شرکت کرتے ہوئے پیونکٹمہ کی ناش کو شمشان گھاڑ تک بھی پہنچا دیا پھر بھی اس کے باوجود جودی میڈیا اور فرخہ پرستنا سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے وہ سلسل کسی نہ کسی طرح سے حرب اختیار کر رہے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لوگ ڈان کے دوران اور پھر رمضان کریم کے دوران بھی اب تک مسلمانوں نے کئی ایک ہندو افراد کی آخری رسمات کو انجام دے دیا ہے حالی میں ریاست تلنگانہ کے نرول میں بھی اسی طرح سے مسلمانوں نے ہندو دھرم کے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی آخری رسمات کو انجام دیا ہے اس کے علاوہ ملکی دوسری ریاستوں میں بشمار واقعات انجام دے چکے ہیں قبل ازی خیرت آباد کے بی جی ایر نگر میں چند روز قبل لوگ ڈان کے دوران اسی طرح سے مسلم افراد نے ہندو دھرم کے ایک شخص کی آخری رسمات کو بھی انجام دیا ہے اتنا سب رہنے کے بعد جوڈی میڈیا خاص کر مسلمانوں کے خلاف بولے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا جس پر آپ سب کیا رائے ہیں کومنٹس میں اپنا ضرور جواب دیجئے موسیقی